میں کوئی صفحہ بھی نہیں دیتا میں اس بات کا غلطی کا میرا اعتراف کرتا ہوں کی غلطی ہوئی ہے میں یہ چیز کا غلطی کا اعتراف کرتا ہوں میری اس میں کوئی صفحہ 하고 میں کوئی اپنا ہدا ہاں نہیں اس باتیں کہوں گا انشاءاللہ آئیں گے میں آپ سے دعویٰ نہیں بادہ نہیں دعویٰ کرتا ہوں انشاءاللہ ایسی کوشش ہوگی کہ ایسہ ترائی کے نہیں آوئے میری ذات سے لیکن میں اس کا شوہر ہوں اس کے جذبات بلکل بلکل علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت بہونا کیا حالیں جی رحمت اللہ اللہ کبھر تو پھر آپ خیریت کیا علیکم پاک ہے جی 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 اللہ کا فضل ماشاءاللہ کیسا جا رہے اچھا جا رہے سارا سفر آنٹا وغیرہ بھائی سب خیریت اگر میں اچھے اچھے ماشاءاللہ سب بہت حافیت ہے اللہ کا فضل بس الحمدلہ سفر اللہ کے شکر رحسان سے کلمر میں ہیں دو دن کے بعد واپسی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حافیت کے ساتھ سلامت دے کے ساتھ لائے ان سفر کو خوشگوار بنائے آمین 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 بوا کر یہ کا خاص طور سے اللہ تعالیٰ حافیت فرما دے میں سوچی رہا تھا کہ آپ سے بہت دنوں سے بات نہیں ہوئی تو میں نے لیا میں فون بھی کروں اللہ آپ کو ظاہر خیر دے کہ آپ نے کر لیا میرا نمبر تو بن دے گا تو یہ وائی فائی پہ میں نے کیا دوسرا سیم ڈال کے میں نے کیا چالو کروں میں فون پھر وہ اللہ کرے آپ کو نمبر میں نے بھی جوایا میں نے کہا اس پہ بات کر لیا جی 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 عجیب ہوں نا ایک دو چیزوں کے بارے میں بات کرنی تھی ماشاءاللہ حکم حکم ہوں نا حضرت ماشاءاللہ سفر آ رہے سارا سب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے اور خوب آپ دونوں میں محبتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ ایک درخواست یہ تھی مہانا کہ جو ابھی شاید کل یا پرسو کا ایک فوٹو آیا تھا تو اس پر علماء تھوڑا سا تشویش کا اظہار کر رہے تھے تو اس کے اندر ماشاءاللہ وہ تو ظاہر بات ہے وہ ایک الگ دنیا سے ماشاءاللہ وہ بہت بڑی چیزیں چھوڑ کر وہ آئے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی ترقیات سے نواز ہیں اور ظاہر بات ہے آپ کو بھی بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہوگا بہت ساری چیزیں نئی دیل نہیں چاہتا ہوگا پھر بھی چیزیں ہوتی ہوگی لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ تھوڑا سا دل بڑا رکھیں اور اس کے اندر تھوڑی سے گنجائش دیں ان کو بھی یہ نہیں کہ تھوڑا سا معاملہ سختی کا ہو ٹھیک ہے مطلب اگر ان کی طرف سے یہ فوٹو وائرل ہوا ہے تو اس کے اندر یہ ہے معاملہ خالی کہ مطلب تھوڑی سی دوری ہو فاصلہ ہو تصویر کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہم ان کو براہ راست اگر منع کر دیں گے کہ تصویر نہ لو تو ظاہر بات ہے کہ وہ اگدم نہیں ہو پائے گا ان سے تو اس کے اندر تھوڑا سا کچھ گنجائش نکل جائے نہ معاملہ حضرت میں آپ کی پوری بات سمجھتا ہوں میں اس کے لئے سرمندہ بھی ہوں میں آپ جانتے بھی ہوں کہ میں سارے بڑے بزرگوں کا اور علماء کا جودیوں کی خاک ہوں بار بار یہ بات کہتا ہوں میں کوئی خلاصہ بھی نہیں کر رہا ہوں نہ آپ نے کوئی صفحہ بھی بیان کر رہا ہوں غلطی میرے سے ہوئی ہے اس بات کی میں اس کا طرف کرتا ہوں کہ اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جب سے آئی ہے اللہ کی حبیب کے زمانے سے لے کر تا قیامت تک کے لئے وہ شریعت کسی کے لئے نہیں پہلنی ہے سب کے لئے ایک ہی رہنی ہے چاہے اس میں کوئی بھی ہو کیسا بھی آدمی ہو کوئی بھی ہو اس کے شریعت کا کوئی یعنی وہ گھلن سکوایا کوئی بھی ہلا نکال نہیں سکتا جی جی میں کوئی صفحہ بھی نہیں دیتا میں اس بات کا غلطی کا میرا اعتراف کرتا ہوں کی غلطی ہوئی ہے لیکن اس میں میں دو تین باتیں آنس کرنا چاہتا ہوں پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ مہانا کوئی بھی عورت اپنی شوہر کے ساتھ ایک محبت کا خیال کرے گی جی 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 جو ہوتا ہے تو یہ آپ کو بھی پتا ہوگا ماشاءاللہ یعنی ملکہ کوئی پتانا نہیں تھی اور بہت سے چیزیں ایسی ہوتے کہ جو اس کی صرف اور میاں اور بیوی کے درمیان ہونے چاہیے جو ہماری شریعت مطہرہ نے بھی ہمیں سکھائی یہ تعلیم دی ہے اور اس کو ہمیں عمل میں بھی لانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کوئی توفیق بھی دے تو اس میں کوئی دورائیں نہیں ہے لیکن مہانا اب ایک بندی ہے یہ ساید اس کا پہلا سفر اس طریقے کا ہوا ہوگا ہاں بلکل حکامات کے ساتھ وہ گزار رہی ہے بلکل یہ تصویر غلط ہے لیکن مہانا اس کے سر پر اس نے لے کر پیتک کا یعنی اس نے اپنے جسم کو اور اپنے ساری چیزوں کو کور کیا ہوا ہے پہلی چیز وہ اپنے شوہر کی ساتھ ہے اور تو کوئی اگر دے کہ جو اور کے ساتھ ہوتی تو کیا ہوتا ابھی یہاں اس کے اوپر پتوے لگ گئے ہو میری ذات کے ساتھ یا جو بھی بات کر رہے میری ذات کے ساتھ آج تک ہزاروں سفر کیوں گے سوئے سفر کیوں گے کوئی پولتا ہے کوئی دیکھتا نہیں صرف نوجوان دیکھتے یا ان کے شبکے دیکھتے یا دنیا دار لوگ دیکھتے ہمارے علمانے ہمارے دیندار ماشاءاللہ نہیں وہ ظاہر بات ہے وہ ان کے لئے آسان بھی نہیں ہوگا میں مولانا دو باتیں کہتا ہوں دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کے سوفت ہوتے ہیں یعنی بہت زیادہ پیار محبت کے بھوکے ہوتے ہیں اور بھولاپن بہت زیادہ ہوتا ہے میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنی سنا کھانے اللہ تعالیٰ سب کو دین کی دائی شہدائی بنا دے ہوئے شریعت متحارہ کی پابن بھی بنا دے ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو نمونہ اسلام بنا دے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمونہ بڑوں کے جیسے بنا دے ہو بڑے جیسے چاہتے ہیں ہمارے ایسے بنا دے ہوئے لیکن مولانا تھوڑا تکمین دے تھوڑا ٹائم چاہ رہے میں اس بات پیسہ نہیں کروں کہ میں یہ چیزیں کرتا رہوں گا میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا میں وعدہ نہیں کرتا لیکن دعویٰ ضرور دیتا ہوں آئندہ سے ایسی کوئی شکایت کا موقع میں آنے نہیں دوں گا جاتک میری ذات سے معاملہ ہے وہ اپنی ذات میں آزاد ہے وہ میری بیوی ہے تو اس کی مالک میں کوئی دنیا کا کچھ بھی آدمی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا اس کی ملک کی مالک اس کو اس کے اللہ کو جعب دینا ہے یہ بڑی بات ہے ماشاءاللہ انہوں نے اپنی خود ذات سے خود سے توبہ کی ہے ماشاءاللہ ہاں ظاہر ہماری بہنیں ہیں بچیاں ہیں لیکن مجھے اس سے دیسی نیک بیوی نہیں ملتی میں اتنا رب کا شکر رضا کرتا ہوں مالکہ یہاں میں یعنی میں تو اپنی صفہ یا کوئی بڑی بات یا میری بیری کی کوئی بڑی اللہ کو حاضر لکھے کہتا ہوں مالکہ ہم لوگ جب سے سفر میں آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کل رات کی بات کرتا ہوں مالکہ تب یہ ٹھیک نہیں تھی اور یہ ساری باتیں چاہتے ہیں اس پر ہم لوگ بھی رنج اور گم کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ چیز جو ہوگی غلط ہوگی وہ سمجھانے کے بعد وہ سمجھ بھی جاتے ہیں اور اتنا اچھا سمجھتے ہیں وہ سمجھانے کے بعد اس کو زیدہ کے دوبارہ لوٹاتے نہیں ہمارے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو دوبارہ ہم جانتے بھی ان سے نہیں ہوتی تو اس پاپ کا پہتراب بھی ہوا پھر کہے کہ میں نے کہا تم سوجا تھکان ہے بیلکل 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 اتنی لڑکیاں ملتی اپنے شہروں کے ساتھ اپنے ماباب کے ساتھ ان کا ظاہر دیکھیں گے تو حیران رہے جائیں گے اور ان کی باباپ ماشاءاللہ اچھے دندال لگتے لیکن وہ بچیوں کا بشارہ ہم تمہیں دیکھ کے بڑے انسپائر ہوئے ہم نے نمازیں شروع کی یہ شروع کی میں دیکھیں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی اسے محنت کے لقوب الفرماریز بندی ہمارے بعد آئے لیکن ہمارے سے آگے نکل رہی گی تو اس میں اس پہ ڈالا بھی ہوگا بس میں خالی دو باتیں کہوں گا کہ انشاءاللہ آئیں گا سے میں آپ سے دعویٰ نہیں وادہ نہیں دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسی کوشش ہوگی کہ ایسی طرح کی نہیں آوئے میری ذات سے لیکن میں اس کا شوہر ہوں اس کے جذبات ہیں بلکل 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 ایسے یعنی کوئی اس کے اندر ایک بس اتنا ہو گیا کہ ہم ایک دوسروں سے چپکے ہوئے ہیں بس وہی تھوڑا سا تشویش کا بندب علماء کے رزدیک چونکہ میں وہ بھی کہہ رہا ہوں اور تشویش کے لائن سے بھی معلاء سب سب کا اپنی منظر ہے تو جو علماء کے نظر جائز ہے جو علماء اس میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا وہ سب سب کا ایک رائی ہے اپنی جگہ پہ لیکن اس معاملے کے اندر معلاء میں سر رہن رہا ہوں بزاعت خوش جی 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 نہیں بڑی بات ہے برشا اللہ وہ ایک محبت کا محبت اظہار ہے اب میں آپ کو بتاؤں ملو اللہ کہ کل وہ تصویر ڈالنے کے بعد باشا اللہ سے اس کے جو اس کے اندرسٹری کے لوگوں کو مہتنیز کرتے ہیں مبارک بات کے کانگریشن کے سنس کے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اتنا اچھے سے گھمتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھا تھا کہ مولوی سعادی کے لئے تیرا تو ختم ہو گیا جب کل بھی یہ آپ یقین نہیں کرتے مہمتہ یعنی اتنا اور کل کوئی بہت بڑا ڈانسر پران کسی کو آرڈ اٹیک آیا بڑا مشہور ہوا ہے کل کل آیا ہے اچھا کوریا پر آتے میں کوئی تو وہ اس کے ساتھ اس کو وہ دعا کے لئے میسیج کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی اس کی کرنے سے جی جی ایک چل میں کیا ہے مولونا ایسا نہیں ہے کہ شریعت کے اندر بھی یہ ساری چیزیں نہیں ہیں بلکہ ماشاءاللہ میاں بیوی ہمارا مطلب عام طور پر یہ رجحان ہے کہ بہت خوشک معاشرتی جو زندگی ہے ازدواجی زندگی بہت خوشک ہے حالانکہ یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عزت عائشہ رضی اللہ عنہ ازدواجی جو دین ہمارے سامنے آتا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ ظاہر میں نہیں لیکن مطلب وہ پوشیدہ ہوتا تھا لیکن یہ لوگ اس چیز کو بھول چکے ہیں کہ معاشرتی لائن کا دین بھی میاں بیوی کا دین کیسا ہونا چاہیے ان دونوں کو آپس میں چاہے گھر میں ہو بند کمرے میں ہو کیسے رہنے چاہیے کیسا رہنا چاہیے محبت کا ازار کیسا ہونا چاہیے تو ایک طرح کا ایک خوشک دین ہم سمجھ بیٹھ ہیں لیکن یہ اچھی چیز ہے کہ بھئی مطلب لوگوں کو یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ نہیں بھئی میاں بیوی کے آپس کی محبت ہوتی ہے ہاں الگ بات ہے کہ اس طرح سے مطلب ظاہر میں ہو لیکن جو ظاہر بات ان کا انڈسٹری کے اندر بہت سارے تعلقات ہیں اب اگر وہ لوگ بلکل پردہ اور یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو بہت بڑی رکاوٹ ہو جائے گی ان کے لئے کہ یہ پتہ نہیں کون سا دین ان لوگوں نے اپنا لیا ہے یہ اللہ کی حریف صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل دین اس کے اندر وہ یعنی وہ نہیں ہے اس کو جو اپناے گا سکون کی زندگی پائے گا ملکل 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 میں فوٹو کو بھی میں آپ کو بتاؤں یعنی میں کچھ صفائی نہیں دے رہا ہوں بار بار میں ایک بات دن داری خواهر ملکل 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 پیار کا بھی زگر کا ہوگی ہے کہ یہ دیکھیں تو اس کے اتنے اچھے تاثرات ہیں یعنی شریعت کو بدل کے کوئی نہیں ہو سکتا وہ وقتی طور سے پائدہ ہوگا شریعت شریعت کی جگہ پر اللہ کے ایک خالی نکاری کرے یا کاپی کرے یا دکھلاوہ کرے تو ایک دو دن کا ہوتا ہے ملالا صحیح 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 مہینے سے میں مستقل رات دن ساتھ ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں جی 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 بلکل اب یہ چیز ہوئی ہے میں اس پر سرمیندہ ہوں میں سارے بجرگوں سے سارے علماء سے معافی مانگتا ہوں آپ کے ذریعے جی 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 جو بھی چیز پیش آئی ہے اس کو بھی یعنی ماشاءاللہ علماء بھی بہت خوش ہے علماء بھی بہت خوش ہے آپ کے رشتے سے اور ساری سارے بجرگوں نے سارے علماء نے ماشاءاللہ بہت تک کا اظہار دعاو کا اظہار جی جتنا خیال ہمارے رکھا سب کا ناکہ شکر گزار اور احسان من دلیہ و میری اہلیہ لیکن یہ جو بات پیش آئیے مولانا دے 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 ہاں ظاہر بات میں یہ کہوں گا کہ میں تھوڑا سا بجبور ہوں مولانا ہاں ظاہر بات